دیکھئے یہ کتاب ہمارے کتب کھانے کی ہے اور اس کے اتنے ایڈیشن چھپ چکے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کی زخامت کتاب کی اس کا نام ہے ہاپسن اینڈ جاپسن کتاب کا نام ہے ہاپسن اینڈ جاپسن یہ انگریز ہنری یولے نے یہ کتاب آج سے ایک سو پچاس برس پہلے لکھی ہے یہ انگریزی زبان کی ڈکشنری ہے لغت لغت اس میں اور دیگر ڈکشنریوں میں فرق کیا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں ہوا یہ کہ جب انگریز آئے ہندوستان تو یہاں پچاس ساٹھ ستر برس گزر گئے ان کو سو سال گزر گئے اور پھر وہ حکومت پورے ہندوستان پہ کرنے تو انگریز اومنڈ اومنڈ کے یہاں آنے لگا بڑی بڑی کوٹھیاں مل گئیں بڑے بڑے آفسر آئے کلکتے میں چھا گئے اسٹر انڈیا کمپنی تھی بمبئی میں چھا گئے کراچی یہ کراچی سب انہی کا بنایا ہوا ہے کلیفٹن بغیرہ یہ سڑکیں وڑکیں سب وہی انگریز بنا کے گئے تھے نام بھی انہوں نے انگریزی رکھیں کلیفٹن یہ کیمل سٹیٹ اور یہ فلانی سٹیٹ یہ سب انگریزی نام کس نے رکھی انگریز انہیں رکھی تو کراچی بھی بنایا ہے ساحل علاقے انہیں بہت پسند تھے بمبئی میں رہے کلکتے میں رہے لکنوں بھی آئے حکومت کی لہباد میں رہے محصور میں رہے سرنگا پٹم میں رہے گوالیار میں رہے لہباد میں رہے کانپور تو انہوں کا کین تھا فوج رہتی تھی انگریزوں کی بہت سی چھونیاں تھی ان کی میرٹ وغیرہ یہ وہ دلی میں رہے وہ تو ڈالل حکومت تھا ان کا پورا یہ پنجاب یہ پورا سندھ یہ پورا پشاور یہ سب ان کے قبضے میں تھا پورے ورڈ پر ان کی حکومت تھی اب ہندوستان جب آئے تو وہ تہذیب سے متاثر ہوئے اور ان کے بچے پیدا ہوئے ہندوستان میں جیسے کراچی میں اگر کسی بیرونی سوبے کے آدمی کا بچہ کراچی پیدا ہو جائے اور یہاں پڑھنے لکھنے لگے اور بڑا ہو جائے بیس بائیس برس کا تو آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ کس سوبے کا ہے آپ کی طرح اردو بولا ہے آپ کی طرح کپڑے پہنے ہوئے ہیں بات چیت آپ کی طرح کر رہا ہے رکھ رکھاؤ اس کا تہذیب آپ کے ساتھ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے بلی سنبے جا رہا ہے تو آپ کا جیسا لگے گا تو انگریزوں نے ظاہر ہے کہ بہت کوشش کی شیرمانیاں پہننے لگے چوریزار پیجامہ پہننے لگے مسلمان جو کپڑے پہنتے تھے وہ پہننے لگے ان کے بچے اور متاثر ہوئے اور متاثر ہوئے تو جب وہ اسکول کالی جانے لگے تو ظاہر ہے کہ اردو کے لفظ ہندی کے لفظ ہندوستانی بچوں سے سنے گھر میں بولنے لگے پھر وہ انگریزوں کے خاندانوں میں لفظ رائج ہو گئے ملکہ وکٹوریا کو پتا چلا کہ بھئی وہاں جو انگریز رہ رہے ہیں جو زبان انگریزی بول رہے ہیں اس میں انہوں نے کچھ ملاوٹ کر لیے زبان میں اور وہاں کے مقامی لفظ بھی زبان میں انگریزی میں شامل کر لیے ہیں تو ملکہ نے اس ہنری کو بھیجا اور ہنری سے یہ کہا کہ تم وہ سارے لفظ لے کر ایک پوری لکت بنا کے لاؤ جو اردو کے لفظ انگریزوں نے لے لی ہیں اور یہ انگریز خود کہتے ہیں ان کو بیچاروں کو جنہیں پڑھے لکھی انگریز ہیں ان کو پتا ہے مثلا جیسے جنگل لفظ ہے تو انگریزی میں جنگل ہی ہے اردو کا لفظ ہے لیکن وہ جنگل ہے اس طرح بہت سے لفظ ان کے ہاں ایسے پائے جاتے ہیں انگلینڈ میں جو اردو کے ہیں لیکن وہ اس کو انگریزی سمجھ کے بولتے ہیں جیسے وردی ہے وردی کا لفظ ہے عربی ہے قرآنی لفظ ہے اردو میں آیا ورد سے سورہ رحمان سے لفظ اردو میں آیا گلا کے پھول کو کہتے ہیں لال رم کو کہتے ہیں وردی باجے کو کہتے ہیں وردی سرکھ رنگ کے کوٹ کو کہتے ہیں وہ سارے معنوں میں انگریز وردی بولتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ انگریزی کا لفظ ابھی وردی پہنے ہوئے آفسر وردی پہنے ہوئے تو اس طرح کے بہت سے لفظ ملکہ نے کہا بھئی یہ لفظ بنا کے لیاؤ اور ساری لوگت تیار کر وہ کلکتے آیا اس نے کہا یہاں انگریز زیادہ ہیں تو ایک ہوتل میں ٹھہر گیا رات جو ہوئی تو بیٹھا یہ کتاب لکھ رہا تھا دیکھیں کتنی موٹی کتاب ہی کتنی باریک باریک لکھی ہوئی ہے اس سے اندازہ کیجئے کہ اس میں میٹر کتنا ہے اور کتنے لفظ ہیں اس کی تشریخ اتنی ہے تو وہ لکھ رہا تھا کہ اس کے کان میں شور کی آواز آئی اس نے کھڑکی گھولی دیکھا ایک بہت بڑا مجمع آ رہا ہے اور سب کالے کپڑے پہنے ہوئے سارے کالے کپڑے پہنے ہوئے اور گورے 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 چہرے گورے ہیں اور کپڑے کالے پہنے ہوئے اس نے کہا چلو یہ تو کوئی نئے چیز ہے میرے کام آئے گی لکھنے کی دیکھیں تو یہ کیا ہے نیچے اتر کے آئے شڑک پہ آیا کچھ لوگوں سے پوچھا کیا ہے کہنے لگے کیا نئے آئے ہو کم ہے تو انگلینڈ سے آئے ہو اچھا یہ آج شبعہ شور ہے یہ ہر سال ایک جلوس ادھر سے جاتا ہے کہنے لگے یہ تو انگریزوں کا علاقہ ہے ہنگری کہنے لگا یہ تو انگریزوں کا علاقہ ہے تو یہ جلوس اس طریقے تو مسلمان نکالتے ہیں کہنے لگے یہ انگریز کے بچے ہیں یہ یہاں اندوستانیوں کے ساتھ رہتے رہتے مہتمدار ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بچے علم نکال رہے ہیں اور تازیہ نکال رہے ہیں مہتم کر رہے ہیں یہ بھی ان کی طرح مہتم کرنے لگے اب ہر سال یہ بھی تازیہ بناتے ہیں علم بناتے ہیں تابوت بناتے ہیں اور شبعہ شور یہ مہتم کرتے ہیں تو کہنے کے یہ کہہ کیا رہے ہیں یہ کہہ کیا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ گوھر سے سنو کیا کہہ رہے ہیں یہ ماتم کر کے کہہ رہے ہیں حسن حسین 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 اب اس نے سنا ہنری نے ان سے بھی اب قریب گیا کہ لڑکے انگریز کیا کہہ رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں تو اس نے غور سے سنا تو اس کے سمجھ میں یہ آیا کہ یہ سب کہہ رہے ہیں حوپسن جوپسن حوپسن جوپسن حسین 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 اس نے لڑکوں کے انٹرویو لیے کہا یہ کون تھے حسین حسین کہنے گے یہ مسلمانوں کے نبی آخر کے دونوں بیٹے ان کو شہید کیا گیا ظلم کے ساتھ ایک کو زہر دیا گیا ایک کو کربلا میں تلواز اس کا ہم ماتم کر رہے ہیں دونوں حسن حسین کا یہ جلوس اس کا ہے اب وہ اپنے کمرے میں آیا تو یہ کتاب جو لکھ رہا تھا وہ موٹی سی اس کے اوپر اس نے بڑا بڑا لکھ دیا حاپسن جاپسن میں اس کتاب کو حسن اور حسین کے نام کرتا ہوں نیچے اس نے لکھا حسن حسین حاپسن جاپسن جو کہ انگریز بول لہے تھے اب اس لغت میں آپ دیکھیں گے ایچ میں جب حسین آیا تو جیسے اسے جوش آ گیا اور اس کے بعد وہ جب ہندوستان سے نکلا تو تمام یورپ کے ملکوں میں پوچھتا پھرا حسین کو جانتے ہو ہالین گیا ڈچ والوں سے پوچھا حسین کو جو انہوں نے کہاں جانتے ہیں جرمن زبان میں اس نے پوچھا حسین کو جانتے ہو فرنچ میں پوچھا حسین کو جس نے جو تلفز کیا فرنچ کا تلفز بھی لکھا ہے کہ حسین کیسے بولا جاتا ہے جرمن زبان ڈل زبان اسپینش میں لاتینی میں دنیا کی ہر زبان میں بتا ہے حسین کیسے بولا جاتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قام پکارے گی ہمارے ہیں